اس وقت کے حالات بھی سخت ہیں اور جس طرح ہمارے درمیان وبا آئی اور لوگ اس وبا میں لوگوں نے اپنے آپ کو ویکسینیشن بھی لیا اور تمام پریکوشنز لیے تو میں چاہتا ہوں ایک سوال اور کرتا چلوں کہ جو لوگ ویکسینیشن کراتے ہیں یا بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں کسی بیماری کے بنا پر ان کو داکٹرز لکھ دیتے ہیں تو کیا بلڈ ٹیسٹ کرانے سے اور ویکسینیشن کرانے سے کیا روزہ باطل ہو جاتا ہے نہیں ان چیزوں سے روزہ باطل نہیں ہوتا مقتلات روزہ جو نو چیز بیان ہوئی ہیں انہی چیزوں سے روزہ باطل ہوتا ہے خون نکلوانے سے یا انجیکشن لگوانے سے طاقت کا انجیکشن لگوانے سے مکروح ہے ضرور کہ طاقت ورک انجیکشن لگوانے لیکن ویکسینیشن کروانا یعنی انجیکشن کی کوئی بھی چیز خون لینا یا خون دینا ان تمام چیزوں میں روزہ پہ اثر نہیں ہو کیونکہ یہ چیزیں مقتلات روزہ میں سے نہیں کوئی کہے کہ مولانا طاقت کا انجیکشن لگو آ رہے ہیں کھانا کھائیں گے تب بھی تو طاقت ہی ملے گی تو دیکھ یہ میار شریعت کا کھانا اور پینہ ہے آپ جب طاقت کا انجیکشن لگو آئیں گے تو اسے کھانا اور پینہ نہیں کہا جائے گا تو اس سے روزہ باطن نہیں ہوتا ہاں مکروح ہے بعض امور خون ایسے کام کرنا جس سے کمزوری ہے خون نکلوا رہے ہیں تو وہ بھی مکروح شمار کیا گیا لیکن روزہ پر اثر شریع طور پر نہیں آرام نہیں تو قبلہ نے ہمیں بتایا کہ نہ باڈی میں کسی چیز کو انجیک کرنا روزہ کو باطل کرتا ہے اور نہ باڈی سے کسی بھی لکوٹ کو نکالنا روزہ کو باطل کرتا ہے یہ اس کے لئے فقی مسئلہ ہے اب آخری سوال لکوٹ کی بات تو ہو گئی اکثر اب جو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ ایس تھما کے پیشنٹ ہوتے ہیں اور وہ انہیلر لیتے ہیں تو انہیلر میں ایس سچ کوئی لیکوٹ فارم میں باڈی میں نہیں جاتا مگر وہ انہیل کرتے ہیں تو اس انہیلر کا لینا یا پھر آنکھ اور کان میں دوہ ڈالنا کیا یہ بھی مبتلات روزہ میں سے ہیں یا روزہ کو باطل کرتے ہیں انہیلر کا جہاں تک مسئلہ ہے یہ ایک تھوڑا سا ڈیفیکلٹ بھی ہے تلائستانی کا جو نظریہ اس کے بارے میں ہوئی ہے کیونکہ وہ تو اسپری ہوتا ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ مطمئن ہیں کہ یہ اسپری اور یہ دوہ جو آپ لے رہے ہیں انہیلر کے اسپری لیتے ٹائم وہ ڈائریکٹ آپ کے فپڑے میں جا رہی ہے اور میدے تک نہیں پہنچ رہی ہے کہ غالباً ایسا ہی ہوتا ہے جب اسپری لیتے ہیں آستھما کے مریض ضرورت بھی ہوتی ہے تو وہ اسپری ان کے فپڑے میں جاتا ہے دوہ کے شکل میں تو ایسی صورت میں روزہ باطل نہیں ہو لیکن اگر کوئی مطمئن ہے کہ نہیں میدے تک بھی پہنچ رہا ہے اور اس پہ پھر وہی کھانا پینا حلق سے نیچے اتارنا صادق آ جائے گا تو پھر روزہ باطل ہو جائے گا لیکن آتولہ استانی کا یہ ہے کہ اگر آپ مطمئن ہیں کہ یہ فپڑے تک جا رہا ہے یہ حد اقل شک ہے کہ میدے میں جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے تب بھی آپ لے سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ناک اور کان میں ناک اور کان میں مزہ حلق تک پہنچتا ہے اس لئے مکروش امار کیا گیا ہے روزہ باطل نہیں یہ آنک اور کان کا ہم بتا رہے ہیں ناک میں اگر خود دواء آپ کو یقین ہے کہ پہنچ جا رہی ہے حلق تک تب تو نہیں لے سکتے ہیں ناک کا جو رابطہ ہے حلق سے بہت قریب خود دواء اگر ناک سے جو آپ دواء ڈال لیں ہیں وہ حلق تک پہنچ جا رہی ہے تب تو اس صورت میں جائز نہیں کان اور آنک میں یہ ہے کہ دواء تو نہیں پہنچتی غالباً نہیں پہنچتی جو ایک دو خطرے دواء لوگ ضرورت کی مقدار ڈالتے ہیں تو اس سے حلق تک دواء نہیں پہنچتی اس کا مزہ ضرور پہنچتا ہے حلق تک تو اس صورت میں آپ مکروح ہے کہ کان اور آنکھ میں دواء ڈالیں ناک میں کیا ہے ناک میں اگر اتمنان ہے حلق تک پہنچے گی تو نہیں ڈال سکتے اگر اتمنان نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے حلق تک پہنچے ہیں نہ بھی پہنچے اتمنان نہیں ہے آپ کو تو کوئی حرج نہیں ہے تو کوشش یہ کریں کہ ناک میں دوہ ڈالنے سے پریس کریں کان اور آنکھ میں مکروح ہے پریس کریں تو بہتر ہے روزہ باطن نہیں ہوگا تو ناظرین ہم نے دیکھا بہت شکریہ آگا آپ نے ہمارے تمام سوالات کے جواب دیئے ناظرین ہم نے دیکھا کہ آپ نے کس طرح ہمارے روزے کو لے کر ہمارے کتنے پیچیدہ مسائل بہت ہی بہت سانی ہم تک پہنچائے اور اسی طرح ہمارا یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا تب تک کے لئے والسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ خدا حافظ